موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے آپ کے ساتھ آپ کے کچھ رفقات تھے تو مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے ایک چرواہ کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی آؤ ہم کھانا کھانے والے ہیں تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کہنے لگا امیر المومنین میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے آپ بڑے حیران ہوئے پوچھا روزہ وہ کیوں کہنے اس نے قرآن کی آیت پڑھی قلو وشربو حنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ امیر المومنین میں ایام خالیہ کی تیاری کر رہا ہوں تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے اب آپ نے چاہا کہ دیکھوں اس کا ایمان کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو اپنی ایک بکری جو ہے نا یہ ہمیں بیچ دو ہم اس کو زبا کریں گے اس کا کھانا بنائیں گے افتاری پہ تم ہمارے ساتھ کھا لینا تو کہنے لگا کہ جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا ارے بھئی بکریاں تو تیری نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تم مالک سے کہہ دے نا کہ بھیڑی آیا اور ایک بکری کو کھا گیا تو وہ کہنے لگا آگے سے امیر المومنین مالک تو نہیں دیکھے گا لیکن فعین اللہ اللہ کا کیا ہوگا یہ بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آگئے اور پھر روایت میں آتا ہے کہ سارا دن بار بار آپ مدینہ واپس جاتے ہوئے بھی بار بار آپ یہ کہتے رہے مدینہ کا ایک چرواہہ کہہ رہا ہے فعین اللہ فعین اللہ اللہ کا کیا ہوگا اللہ تو دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں میرے بھائی اور میری بہنوں جب محول ہوتا ہے نا جب محول ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ اس محول کا اثر لیتا ہے جب ایمان والوں کا محول تھا تو ایک بکریاں چرانے والے کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں آئیے اس خوبصورت بات سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارا پروگرام عرف لام میم ہمارے جو علمی ہمسفر ہیں یہ ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے ہم ان سے وہی سوال کریں گے جو ہمارا برق رفتار مرحلے میں سوال ہوتا ہے ایک سوال ان کی سکرینز پر آئے گا اس سوال کا جو جواب ہے اس کی ترتیب اوپر نیچے ہوگی سوال آسان ہوتا ہے وہ ترتیب انہوں نے ٹھیک کرنی ہے اور جو سب سے کم وقت میں اس ترتیب کو ٹھیک کرے گا وہ پھر ہمارے ساتھ اس نشست خاص پر بیٹھے گا اور یہاں سے ہمارا دینی معلومات کا سفر شروع ہوگا وہی ہمارا برق رفتار مرحلے کا سوال جو ہم اپنے ان علمی ہمسفروں سے پوچھیں گے ہمارے چھے کنٹیسٹنٹس تو پرانے گھیں وہ ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں تھے دو ہمارے ساتھ نئے ہیں نمیرہ حاشمی صاحبہ صوفیہ حسن صاحبہ یہ ہمارے دو نئے کنٹیسٹنٹس ہیں جو سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم کا پہلا مصرہ ہے اسے صحیح ترتیب دیجئے ا آتی ہے ب دعا بن کے س لب پہ د تمنہ میری اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا وقت ختم ہوتا ہے علامہ اقبال کا مصرہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری یہ صحیح جواب ہے اور وہ اس طرح ہے سی لب پہ ا آتی ہے ب دعا بن کے ڈی تمنہ میری اس مصرے کو سب سے کم وقت میں ارینج کیا ہے ہمارے بھائی عدیل قاسمی صاحب نے عدیل بھائی بہت بہت مبارک ہو تشریف لائیے ہماری اس نشست خاص پر کیسے آپ عدیل بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں خوچ باش ہیں تشریف لائیے عدیل بھائی بہت مبارک آپ کو بھی خیر مبارک عدیل بھائی کیا کرتے ہیں سر میں ایک پرائیوٹ کمپری میں جاپ کرتا ہوں اچھا پیجوشن تک تعلیم حاصل کی ہے اچھا ما شاء اللہ اور ناشری پڑھنے کا شوق نات پڑھنے کا شوق ہے یہ تو ہم اور آپ ایک ہی کشتی میں سوار ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میرا دوست ہے نا علی حیدر اس نے مجھے ایک نات لکھ کے دی اور وہ خود بھی میرے ساتھ پڑھتا ہے بہت اچھی نات وہ پہلے گاتے بھی تھے جب ہم گاتے تھے ساتھ میں تب بھی ہم بڑے اچھے دوست تھے اور آج بھی بڑے اچھے دوست تھے اس کی ایک نات کا ایک مصرہ اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا جو بھی لے گا میرے نبی کا نام جو بھی لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا سارے عالم میرا یہ علی حیدر نے لکھے دی مجھے اور جب وہ لکھ رہا تھا نا تو اس نے بولا اس کی ٹیون بھی میں ہی بناوں گا اور پھر دونوں پڑھیں گے تو پھر ماشاءاللہ ہم نے ساتھ پڑھا اللہ رب العزت آپ کی زبان سے بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہت پڑھنے کی اور آپ کی تعریف کرنے کی توفیق آپ کو آتا ہے تیار ہیں بلکل سر پکے تیار ہیں نروس تو نہیں ہیں تھوڑا سا کوئی نہیں ابھی ایک پہلے دوسرے سوال کے بعد آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو عمر یا حج پر لے کے جائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے عدیل بھائی چودہ سوال ہیں دو سوال کے بعد پہلی منزل سات سوال کے بعد دوسری منزل اور چودہ سوال کے بعد اٹھائیس لاکھ روپے اور حج کے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اس وقت تین لائف لائنز ہیں آپ اپنے دوست کو رفیق کو فون کر سکتے ہیں ہمارے رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب ان سے مشورہ لے سکتے ہیں یہ ہماری جو آڈینس سے مجلس شورا ان سے مشورہ لے سکتے ہیں یہ تین لائف لائنز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور جیسے جیسے انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا پروگرام ٹھیک ہے دو سوال کے بعد پہلی منزل ہے اس پہلی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کی طرف جو پہلا سوال آنے والا ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے کس ملک کا سفر کیا تھا اے پہلا آپشن شام بی افریقہ سی حجاز بی یمن آپ کے پاس ہیں تیس سیکنڈ وقت شروع ہو چکا ہے شام اے کردو مارک جلکل پکی بات ہے جلکل کریں جی مارک اس کو اے شام جواب دکھائیں جی مبارک 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 نرمیسنس کم ہو گئی تھوڑی سی پانچ ہزار روپے آپ کے ہو گئے اس دنی سفر پہ ہمارا جو دوسرا سوال ہے جو آپ کی طرف آنے والا ہے عدیل بھائی وہ یہ ہے پورے قرآن میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ایک دو مرتبہ بی تین مرتبہ سی چار مرتبہ بی پانچ مرتبہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سی سی چار مرتبہ کر دوں مارک کلکل اس کو محفوظ کریں جی سی میں نے محفوظ کر لیا ہے کلکل لیکن جواب ان کو ابھی نہیں بتاؤں گا جواب بتاؤں گا بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے میں نے اپنے بھائی عدیل صاحب سے یہ سوال کیا تھا پورے قرآن میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے دیکھائیں جی ماشاءاللہ 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 اچھے کہ تو میرے لئے بھی ایک نئی انفرمیشن تھی اللہ آپ کو مبارک کرے اس وقت آپ پہلی منزل میں پہنچ گئے ہیں دس ہزار روپے ہوئے آپ کے آگے جانے سے پہلے عدیل بھائی میں اصل میں اپنی انفرمیشن کے لئے اور میرے جو دیکھنے والے ان کی انفرمیشن کے لئے میں یہ چاہوں گا کہ مفتی زبیر صاحب سے ذرا معلوم کریں وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں ان سے معلوم کروں کہ یہ اللہ کے نبی کا نام کہاں کہاں آیا ہے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب یہ جو چار مرتبہ ایک آدھ مرتبہ تو مجھے بھی یاد پڑتا ہے ذرا یہ چار مرتبہ تو بتائیے کہاں کہاں آیا آپ کو تو پتا ہوگا قرآن کے حافظیں آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ میں بتا دیتا ہوں کچھ آپ بتا دیں گے تو انشاءاللہ گنتی کا چندہ ہو جائے گا اور ایک مرتبہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول إِلَّا رَسُول وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُول ایک یہ ہو گیا اور دوسرا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدِمْ مِرْ رَجَالِكُم وہ جو ختم نبوت والی آئیت اور ایک ہے سورة الفتح کہ بلکل آخر میں محمد الرسول اللہ تو تین جگہیں میں نے بتا دی ہیں ایک جگہ آپ اور کنٹسٹنٹ دونوں مل کر کے بھی بتا دے ہم تو دونوں فس گئے مجھے تو ویسے مفتی صاحب سورة فتح کی یاد تھی اور وہ جو اپنا ختم رسول کی جو ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدِمْ مِرْ رَجَالِكُم وہ مجھے یاد تھی اور یہ جو آپ نے پہلے بتائی یہ آپ بھی ہم پر یہ کرم فرمائیے اور ہمیں بتا دیجئے کہ چوتھی مرتبہ یہ نام کہا آیا چوتھی مرتبہ سورة محمد کے اندر آیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا صَالِحَاتِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد اس طرح سے یہ چار جگہیں پوری ہو گئیں اور ایک بات میں لفظ محمد پر بتاتا چلوں کہ محمد کا لفظی معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا بعض ادرات مفسرین و محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے لیے اس نام کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ نام در حقیقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا اور ان کا نام نام محمد رکھا گیا اور ویسے یہ نام اتنا پیارا ہے جب آپ یہ لفظ محمد اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے دونوں لب بھی ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ در حقیقت اس لفظ میں مٹھاس اتنی ہے اور ایک بات اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرات محدثین کرام میں سے کئی ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اسم محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں یعنی لفظ محمد دنیا میں جس کی تعریف کی گئی آخرت میں جس کی تعریف کی گئی اور آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں وستی ایشیا کی طرف ایک باقاعدہ ایسا قبرستان ہے جس قبرستان میں ساڑھے چار سو محدثین کرام مدفون ہیں اور ساڑھے چار سو کے ساڑھے چار سو وہ محدثین وہ ہیں جن کا نام محمد ہے اللہ اکبر عزیب لو جی آپ کی برکت سے کیسی کیسی باتیں پتا چل گئیں مجھے بھی اگر اجاد ہو میں بھی اس میں کچھ کہہ دوں میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لکھ درور دوسرا میٹھا 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 میارا پیارا میرے محمد کا نام اگلے سوال کے لئے تیار ہیں آپ آنے لگا ہے آپ کی طرف اگلا سوال اب پیتالیس سیکنڈ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے ٹائم بڑھا دیا آپ کے لئے دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے عدیل بھائی اگلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے اور وہ سوال ہے یہ زب نامی درندے کا ذکر کس صورت میں آیا ہے اے صورت الانام میں بی صورہ زلزال میں سی صورہ یوسف میں ڈی صورت البقرہ میں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سوچ کے دیان سے دیکھو ذرا میں مفتی صاحب کی طرف مفتی صاحب سے روکیں جی ٹائم روکیں حضرت السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بھائی ادیل صاحب آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں سوال ہے زب نامی درندے کا ذکر کس صورت میں آیا ہے اس سوال کا جواب چاہیے میرے بھائی ادیل صاحب کو یہ ان کے لئے تیسرا سوال ہے جی میرے حضرت جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ زب عربی کا لفظ ہے اور زب کا مانا ہوتا ہے بھیڑیا ٹھیک تو یہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر آیا ہے ترکنا یوسف عندمتعنا فاکا لہو زب کہ ایک بھائی جو ہے وہ آ کر کے یعقوب علیہ السلام سے یہ کہنے لگا تھا کہ ہم نے تو یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا ٹھیک اب یہ بات کونسی صورت میں آ سکتی ہے امیدوار کو خود سوچ لینے چاہیے ماشاءاللہ حضرت بہت شکریہ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی عدیل صاحب وہ یہ ہے حضرت یایی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا ا خالہ ذات بھائی تھے ب مامو ذات بھائی تھے س چچا ذات بھائی تھے ب پھوپی ذات بھائی تھے غور سے سمجھ کے جواب دینا وقت اب شروع ہوا ہے ب مامو ذات بھائی تھے ب مامو ذات بھائی تھے روک دوں مامو ذات بھائی تھے اس کو کر دیں جی ماموزاد بھائی جواب ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی عدیل صاحب سے حضرت یحیع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا میرے بھائی نے فرمایا ماموزاد بھائی تھے آؤ دیکھتے ہیں اللہ کرے میرے بھائی کا جواب صحیح ہو دیکھائیں جی یہ خالہ ذات بھائی تھے چلو گرتے ہیں شہ سوار مدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے سب سے پہلے آپ اپنے دس ہزار روپے لے کر جائیں یہ آپ کے ہوئے یہ قبول فرمائیے ہماری طرف سے ایک چھوٹا سہلیہ اور دوبارہ آئیے انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش سے رکھے بھائی عدیل صاحب اور تشریف لائیے جی میرے بھائی اور میری بہنوں بھائی عدیل صاحب اب ہمارے ساتھ تھے اور یہ تو ہوتا ہے ایسے سفروں میں ہوتا ہے کبھی خزان کبھی بہار اور ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھی علمی ہمسفر ہمارے ساتھ آئیں جیت کے جائیں پھر بھی ماشاءاللہ سے تین سوالوں کے صحیح جواب دیئے اب پھر سے ہمارا وہی برک رفتار مرحلہ شروع ہوگا ہمارے باقی ساتھ علمی ہمسفر یہاں بیٹھے ہیں ان سے پھر ایک سوال ہوگا اس سوال کا جواب آسان ہوگا ترتیب مختلف ہوگی انہوں نے ترتیب صحیح کرنی ہے جو سب سے کم وقت میں کرے گا اس مشست خاص پر بیٹھے گا اور ہمارا دینی معلومات کا سفر شروع ہوگا آپ سب لوگ تیار ہیں جی ماشاءاللہ اب آپ کی سکرینز پہ جو ہمارا سوال آنے والا ہے وہ سوال ہے یہ پہلے قمری چار مہینوں کی صحیح ترتیب بتائیں اے ربی الثانی بی ربی الاول سی سفر ڈی محرم اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بلغن اللہو بے کمالے ہی کشفت جو بے جہا جی رک جائیں جی اس کا صحیح جواب ہے ڈی محرم سی سفر بی ربی الاول اے ربی الثانی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کتنے علمی ہم سفروں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے ہمارے تین کنٹسپنٹس نے اس کا جواب صحیح دیا اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں ہمارے بھائی فیصل رشید صاحب بھائی فیصل صاحب آپ کو بہت مبارک ہو تشریف لائیے بھائی فیصل بھائی السلام علیکم پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو اس نشست خاص پہ آنے کا کیا کرتے ہیں بھائی فیصل میں پریس کام کرتا ہوں پرنٹنگ پریس پرنٹنگ پریس میں کام کرتے ہیں اچھا کتنے عرصے سے چھ سال سال سے کر رہے ہیں اچھا فیملی کا بزنس ہے نہیں میرا اپنا بزنس اپنا کام ہے اس پروگرام میں کچھ تیاری تو کی ہوگی آنے سے پہلے میرا اپنا کوئی خاص وہ نہیں تھا پروگرام بس وہ سلیٹ چل لی تھی میں نے ایس ایم ایس کر دیئے تو وہ بات یہاں تک پہنچ گئی ماشاءاللہ وہ یہاں تک نہیں پہنچی اب تو یہاں تک پہنچ گئی یہاں تک پہنچ گئی ملکہ یہاں تک پہنچ گئی گھر والے بھی آئے ہیں کوئی دوست بھی آئے ہیں نہیں نہیں اکیلے آئے ہیں تیار ہیں فیصل بھائی بلکل پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی فیصل صاحب وہ یہ ہے کن خلیفہ راشد کے اہد میں بیت المقدس فتا ہوا تھا اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت علی کرماللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بیسے تو بی ہے لیکن میں پھر بھی کنفیزن کا شکار ہوں لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں تین رفیق سے مدد دی روکیں جی آپ نے اپنے رفیق سے مدد دینی ہے جی جی ملائیں جی فیصل بھائی کے رفیق سے فون ملائیں جی بھائی السلام علیکم بھائی السلام جی میں جنیج جمشید عرض کر رہا ہوں جی کیسے آپ جی جی بھائی کیا اس میں گرامی ہے آپ کا میرا نام یاثر یاثر بھائی میں پروگرام علف لام میم سے بات کر رہا ہوں میرے سامنے اس وقت بھائی فیصل صاحب بیٹھے ہیں اور ابھی یہ آپ سے ایک سوال کریں گے جیسے آپ سے یہ سوال شروع کریں گے آپ نے اس سوال سے لے کر ان کے جواب تک تیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے میں آپ کو بھائی فیصل کے حوالے کرتا ہوں فیصل بھائی پوچھئے سوال کن خلیفہ راشد کے اہد میں بیت المقدس فتح ہوا حضرت ابوبکس صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان ان چاروں میں سے کون حضرت عمر میرے خیال سے حضرت عمر ٹھیک ہے ٹھیک کر دیں جی محفوظ کریں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائیں جی مبارک 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 اوہ اللہ کے ولی وہ مشہور واقعہ نہیں ہے اونت والا بلکل واقعہ ہے مگر ہو جاتی ہے کنفیجن ہاں یہ بات صحیح ہے میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق مجھے ہے لیکن پھر بھی کنفیجن ہاں 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 دوسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے تیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے وہ دوسرا سوال آپ کی طرف جو آئے گا پیارے بھائی وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رزوان کس جگہ لی تھی اے چھت کے نیچے بی چٹان کے نیچے سی درخت کے نیچے بی خیمے میں سی درخت کے نیچے کر دوں اس کو محفوظ ہم چلیں جی اس کو محفوظ کریں درخت کے نیچے دکھائیں جی ماشاءاللہ 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 تحت الشجرہ تحت الشجرہ مفتی صاحب السلام علیکم ذرا کچھ اہمیت بیت رزوان کی یہ درخت کے نیچے یہ کون لوگ تھے کیا معاملہ تھا جی بیت رزوان آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے مطابق درخت کے نیچے ہوئی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِ الْمُمِنِينَ اِذْ جُبَا يَوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ جس میں بیت المقدس کی فتح بھی شامل ہے ماشاءاللہ حضرت یہ کہ اس کی بیت رزوان کی کوئی خاص اس میں اللہ کی طرف سے یہ صحابہ کے لیے اللہ پاک اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ تھی جی اس میں ایک بات یہ تھی کہ چونکہ موت کے اوپر بیت لی تھی اور شکینہ بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی اور ایک خاص اس کا پس منظر تھا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور کئی صحابہ کرام بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہوئے ہیں اور وہ بعد میں بطور فخر کے ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تھے کہ میں اس بیت رزوان کے اندر شامل ہوا تھا وحوہ وحوہ بہت اچھے جی میرے بھائی تیار دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے پہلی منزل پہ پہنچ گئے بھائی فیصل صاحب کہو تو چیک کاٹ کے دے دوں نہیں نہیں آئی ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہی جذبہ چاہیے ٹھیک ہے نا اسی جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اب آپ کے پاس پینتالیس سیکنڈ ہے بھائی فیصل جواب دینے کے لیے ٹھیک ہے سوال قدر مشکل ہوں گے اب ٹھیک ہے کیونکہ اب سفر ہے کس طرف عمرے کی طرف پر پچاس ہزار روپے ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تیسرا سوال جواب کی طرف آنے والا ہے بھائی فیصل صاحب وہ یہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس سنی ہجری میں ہوا اے اکتالیس ہجری میں بی پنتالیس ہجری میں سی پچاس ہجری میں ڈی چون ہجری میں وقت شروع ہو چکا ہے میں یہ لائپ لائم کچھوں ریبر سے مدد ریبر سے پوچھیں گے وقت روک دیں جی وقت روک دیں مفتی صاحب سے پوچھیں گے بلکل بلکل حضرت اوالہ السلام علیکم آپ کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے جی جی تو سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس سنی ہجری میں ہوا تھا آپشن اے ہے اکتالیس بی ہے پنتالیس سی ہے پچاس ڈی ہے چون ہجری میں جی حضرت جی یہ جو چون ہجری ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے کوئی بھی شخص واقف ہوگا جی تو یہ تو بہت بات کا زمانہ ہے اچھا اسی طریقے سے جو آپ نے آپشن اے بتایا ہے یہ بلکل ابتدا کا زمانہ ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے ظاہر میرا خیال ہے کہ یہ جو آپشن اے اور بی ہے جی جی یہ بلکل یعنی پہلے آپشن ہے اچھا اور ڈی بلکل آخر ہے جی تو میں وہی بات کروں گا کہ وہ جو درمیان والی بات ہے توجہ کی جائے تو شاید زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حضرت بہت بہت شکریہ سی کو ہی کر دوں کریں جی کریں جی اس کو محفوظ کریں جی سی جواب آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد جی خوش آمدید بعد از بریک میں نے سوال کیا تھا اپنے بھائی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انتقال کس سنے ہجری میں ہوا تھا انہوں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا مفتی صاحب نے رائے دی آپشن سی کی پچاس ہجری میں میرے بھائی نے اسی کو محفوظ فرمایا دیکھوں جی جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی مبارک 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 حمد رہی تین سوال صحیح ہو گئے آپ کے ٹھیک ہے چوتھے سوال کے لئے تیار ہیں چوتھا سوال آپ کی طرف جوانے والا ہے وہ یہ ہے بھائی فیصل اشرا مبشرا میں شامل ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاز کا لقب اتا ہوا تھا آپشن اے ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن عوام آپشن سی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف آپشن ڈی ہے حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقش شروع ہو چکا ہے فیاز آپشن سی آپشن سی کریں جی آپشن سی کو محفوظ کر دیں دیکھیں پھر دیکھائیں جی صحیح جواب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو عزیزم دس ہزار روپے آپ کے ہوئے کیونکہ پہلی منزل آپ نے کروس کی اور جیسے میں ہر دفعہ اپنے دوستوں کو ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں ایک بار نہیں بار بار آئیے بہت بہت مبارک بات بہت بہت شکریہ آپ کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آنے کا بہت شکریہ بخیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسی سفر کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے کل تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے قیاد ساتھ موسیقی